باجوائل چلتی حکومت کو اس نے گھر بیجا اور چوروں کو مسلط کیا اور اب نیا ہیڈ جو ہے جنرل آسمونیر انہی چوروں کے احکامات بجا لاتا ہے میں آپ کو ان کے ڈرائنگ روم کے اندر کے قصے بتاؤں تو یہ کہتے ہیں کوئی نہیں تابدار ہے اپنا حافظ کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے پرائیوٹ جیٹس کے اوپر جا کے باہر ملکوں میں قوم کا صدا کرنے لگ جائیں تو اس فوج کی پھر عزت کوئی نہیں رہ جاتی جتنا مرضی میرے اوپر غصہ اپنا نکالنا چاہتے ہیں آپ نکالنے خاص طور کے اوپر ٹونی ازراج جو ہیں جو جرنیل بننا چاہتے ہیں اور وہ ابھی مزید جس طرح کی عیاشیاں یہ کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح کی عیاشیاں پاک فوج کے جنرل کرتے ہیں اس کے اوپر میں قصہ اس وقت وائرل ہوا ہوا ہے قصہ وہ میں ضرور سنانا چاہوں گا انڈیا نامی چیف کا کہنا ہے کہ ان کے کل اساسے انتیس لاکھ روپے ہیں اس کے اوپر مزاق یہ بھی اڑایا ہمارے شہزادوں نے انہوں نے کہا یہ تو ڈی ایچ اے کا پانچ مرنے کا پلارٹ انڈیا نارمی چیف نہیں لے سکتا یہ پاکستان کیا کشمیر کیا آزاد کرائے گا جنرل لدڑ اپنی ذمہ داری سمال نے سوڈان پہنچے تو آرمی میس میں حضب روایت ان کے لیے شاندار اشائیہ کا اتمام تھا جس کی ذمہ داری ان کے نائب پاکستانی افسر کے ذمہ تھی بھاپ اراتے شاندار کھانے باوردی بیرے مستعد عملہ جو جنرل صاحب کی چشم آبرو کے منتظر تھے جنرل صاحب ماحول اور کھانے سے خوب سیر ہوئے کھانے سے فارغ ہو کر جنرل لدڑ اپنے بیڈروم میں پہنچے تو وہاں بھی انواہو اقسام کے پھل اور خوشک میوے ان کے لیے موجود تھے کہا جاتا ہے کہ جنرل جسبیر سنگھ لدڑ اپنے پروٹیکال سے خوف لطف اندوز ہوئے اور اگلے دن برے سغیر سے تعلق رکھنے والے اپنے ماتاہت افسروں سے اسی پسے منظر میں ایک واقعہ شیئر کیا یہ واقعہ ظاہر ہے کہیں چھپا تو نہیں لیکن سینہ گزٹ سے یہاں وہاں پہنچا روایت کے مطابق جنرل صاحب نے کہا کہ کچھ عرصے قبل جب میں انڈین آمی کا ایڈیشنل دی جی ایم او تھا دریکٹر جنرل میلٹری آپریشن تھا تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سکھ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے پاکستان جانے کا پروگرام بنایا ضروری حکومتی حجازتوں کے علاوہ میں نے اس دورے کو بالکل نجی رکھا اور کسی کو اپنے پاکستان آنے کی خبر نہ دی ایک عام یاتری کی طرح جہاز کی ٹکٹ لے کر اپنی اہلیا کے امراہ لاہور ائرپورٹ اترا جہاز سے اترتے وقت میں نے دیکھا کہ ایک بندہ خصوصیت سے مجھے گھور رہا ہے چند لمحوں میں وہ بندہ میرے پاس پہنچایا آتا ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سر آپ جنرل جسبیر سنگھ لندڑ ہیں میرے اسبات میں میرے ہاں میں جواب دیتے ہی اس نے کچھ بندوں کو اشارہ کیا جو چند لمحوں میں ہمارے پاس تھے میں ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ انہوں نے ہم سے ہمارا سامان پکڑ لیا ان میں سے ایک پاسپورٹ لے کر خود امیگریشن کاؤنٹر پہ گیا امیگریشن کلیر کروائی ہمیں وی آئی پی لین سے گزارا اور باہر لے گئے اس افسر نے کہا کہ سر آپ ہمارے مہمان ہیں آپ کے وزٹ کے لیے سارے انتظامات کر دیا گئے ہیں اور کور کمانڈر صاحب کی طرف سے ایک میجر رینک کا آفسر آپ کا پروٹیکال آفسر تائنات کر دیا گیا ہے ائرپورٹ سے باہر نکلے تو لش پش کرتی کئی لینڈ ٹروزرز ہماری منتظر تھی گاڑی میں بیٹھتے ہی میری بیوی جو حیرت انگیز پروٹیکال دیکھ کر حیران وہ ششد تھی اس نے میری طرف دیکھتے رہے کہا لدڑ بندہ جرنیل ہوئے تے پاک آرمی ویچ ہوئے لدڑ بندہ اگر جرنیل ہو تو پاکستان آرمی کے اندر ہو وہاں سے ہوتل پہنچے کمرے میں پھولوں کے گلدستوں کی بہار تھی جن پر خوش آمدید از کور کمانڈر خوش آمدید از سی او خوش آمدید از فلاں فلاں موسٹ ویلکم ہر طرف سے لکھا ہوا تھا اور اس طرح کے جو ہے وہ پیغامات درست تھے ہم سے پوچھا گیا کہ یاترہ کے کتنے کے لیے کتنے بجے نکلنا پسند کریں گے تو ہم نے صبح آٹھ بجے کا کہا ہمیں کہا گیا کہ آپ کی خدمت پر متعین عملہ ٹھیک آٹھ بجے ہوتل کی لوبی میں آپ کو تیار ملے گا میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور پھر کہا لڈڈر بندہ جرنیل ہوئے تے پاک فوج چوئے دوسرے دن پورے پروٹکول میں ہمیں سکھ مقدس مقامات کی سیر کرائی گئی وہاں دور دور تک کوئی زیرو نہیں تھا ہمیں بتایا گیا کہ آج کا دن صرف آپ کے لیے مقصود ہے اور دوسرے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہم وی آئی پی قسم کی یاترہ کے بعد ہوتل واپس آئے پھر ایک دو دن کے بعد انڈیا واپس روانہ ہو گئے ہماری روانگی تک ہمیں اس طرح کا پروٹکول دیا گیا جس کا ہم دونوں میہ بیوی انڈیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس دوران میری بیوی حیرانگی سے دیکھتی رہتی اور جب بھی موقع ملتا تو یہ جملہ میری طرف اچھال دیتی کہ لڈڈر بندہ جرنیل ہوئے تے پاک آرمی ویچ ہوئے بلکہ اب بھی اکثر مجھے میری بیوی یہ کہتی ہے جب بھی ہمارے حالات دیکھتی ہے کہ لڈڈر بندہ جرنیل ہوئے تے پاک آرمی ویچ ہوئے عزیز آنے مند میرے فوج کے اندر جو دوستی آرہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے وی وی آئی پی رومز جنرل آفیسز اکومیڈیشن آپ چاہے جنرل آفیسز خود اس نے اپنی بکنگ نہیں کی اگر تو جو مرضی ہو جائے آپ پیسے دے دیں آپ وہاں پہ ٹھائر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا ایک الیدہ کلچر ہے بلکل ہی الگ تھلک ان کو کیا ہوا ہے بڑے بڑے محل نمہ فلاک سٹاف ہاؤسز ان کو دیکھ کے ہی ٹونی جرنیل بننا چاہتے ہیں ان کی بیویاں بھی ایک دن جی بھابی جان بڑی بھابی جان بننا چاہتی ہیں میسز جیو سی میسز کو کمانڈر بننا چاہتی ہیں میسز سی جی ایس میسز چیف بننا چاہتی ہیں تاکہ وہ اپنے آرڈلز چلا سکیں ان کے اپنے پروٹوکول ساتھ ساتھ چل سکیں ان کے اپنے ایڈی سیز ان کے آگے پیچھے پھر سکیں شہنشائیت جس طرح کی پاک فوج کے اندر ہے کیا ہم یہ افورٹ کر سکتے ہیں عزیز آنے من میں نے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا کیا یہ پوسیبل ہے کہ اسی طرح اس نظام کو چلتے رہنے دیا جائے اور کسی سے پوچھا نہ جائے اور اگر آپ نے چلتے ہی رہنے دینا ہے تو چلاتے رہیں آپ کو کوئی پوری قوم کہتی ہے اللہ دا واسطہ ہے بندہ جرنیل ہوئے پاک فوج چویت ہے تو اسی جرنیل ہی بنے رہو اللہ دا واسطہ ہے تو اسی قوم دیتے ہیں قوم دو تو ماف کر دے ہو آپ نے پوری کے پورے ملک کے اوپر اپنی راجدہانی جو بنائی ہوئی ہے اس کو تو اللہ کا واسطہ ہے کہ چھوڑیں ان کو تو آزادی کے ساتھ زندگی جینے دیں اپنی آپ نے یہاں پہ جو خاص طور پر آئے سائے میں آپ کے جرنیل ہیں برگیڈیر ہیں سیکٹر کمارڈر ہیں جس طرح کہ وہ حرکت ہیں اور جس طرح کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیہ کریں اور کوئی بندہ بولے تو اس کو غائب کروا دیتے ہیں اس کو اٹھوا دیتے ہیں اس کو چکوا دیتے ہیں اور اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ نہیں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں آپ کے اپنے ادارے کے اندر کریں تو اس کا پورے کا پورا کیریئر آپ بک کروا دیتے ہیں کیا اس طرح یہ حالات جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے دوسرا عزیز آنے من آپ کا جو سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایٹوی پروگرام کو گروی رکھ دیا گیا ہے عزیز آنے من اس وقت میرے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اب میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس چیز کی حالانکہ یہ مجھے ضرور کہا گیا کہ باجوہ ڈاکٹرین نے کشمیر کا سودا کیا تھا حافظ ڈاکٹرین جو بڑی بڑھ کے ماری ہے بڑی ساخت ہے جی بڑی ساخت ہے وہ نیوکلر ایسٹس کا سودا کرے گی لیکن میرے پاس اس طرح کی اطلاعات ابھی تک نہیں ہیں جو انٹرنیشنل ایٹومک انرجی کمیشن کا جو وفد آیا وہ ہے وہ سیفٹی کے بریفنگ لینے کے لیے آیا وہ ہے جو کہ ایک ریگلر بریفنگ ہوتی ہے لیکن اس میں ان کا ڈی جی نہیں آتا اس زفعہ وہ بھی آیا وہ ہے میرے پاس مزید تفصیلات جو آئیں گی نر ای سی سی کے جو وزٹ کے اوپر آپ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو سیفٹی بریفنگ تھی جو میری اطلاعات ہیں مزید میں اس کے اوپر آپ کو ضرور بتاؤں گا ایم بی ایس فارمولا ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو دانیں چاہیے ہیں وہ اس وقت تو میرے نہیں خیال کہ موجود ہیں یہاں پہ کسی کے پاس کوئی اللہ ہی کرے کہ ان کے دل کے اندر کوئی اس طرح کی بات آ جائے